نبے کے دسک میں کئی بڑے ایکٹر اپنی قسمت آجمانی کے لیے آئے تھے اکشا گمار کے طرح سکل صورت میں بھی کافی سیملر لگتے تھے پھر چاہے وابنیچ بداوان ہو، ویویک مسران ہو، اس کے علاوہ سودیش بیری ہو، کمل صدانہ ہو یا پھر رونی ترائے سب کے سب اپنی اپنی طریقے سے ٹرائی کر رہے تھے سب کو بڑی بڑی فلمیں ملی بڑھ سب کے قسمت اکشا گمار کے طرح نہیں تھی اسی میں سے ایک ایکٹر تھے سمیس سیگل جو کی چوکلیٹی بھی تھے سمارٹ بھی تھے قریب تیس فلموں میں کام کیا اس کے باوجود قسمت کی گاڑی نہیں چلی اور آج جو گمنامی کے دور میں ہیں یا بھی سپرشٹار چلی آج اس ویڈیو پتہ کرنے کوشش کرتے ہیں ایکچولی سمیس سیگل نے 1987 میں آئی مووی انسانیت کے دوسمن سے بالی وڈ میں قدم رکھا تھا اس مووی میں ان کے ساتھ سنجدت تھے، گوویندہ تھے اور میتون چکرورتی تھے اس کے باوجود ان کے کام کو نوٹس ملا اور بعد میں کئی سارے فلموں میں کام کرنے کا موقع بھی بات کی فلموں کی بات کریں تو کئی سارے فلموں میں کام کیا 1987 سے 1995 تک قریب تیس فلموں میں کام کر چکے تھے سمیس سیگل اس کے بعد لگتار کام کم ملتا رہا دیرے دیرے وہ آؤٹ ہو گئے ان کا ایک گانہ کالی تیری چوٹی ہے پراندہ تیرا لالنی بہت پابلر ہوا تھا جہاں پر وہ روپا گانگولی کی ساتھ نظر آئے تھے اس کے بعد دونوں کیریئر ختم ہو گیا کئی سالوں بعد بطور پروڈیوسر سمیس سیگل نے واپسے کی اور مووی پروڈیوس کی دہ روگ جس میں تنسری دھتا تھی اور دیتا گو سوامی تھی حالانکہ مووی سپر فلاپس آبی تھی لیکن سمیس سیگل کی پرسنل لائپ بہت انٹریسٹنگ ہے ان کی جو پہلی وائک تھی سرمان کھانی گل فرینڈ رہ چکی ہے ان کا نام تا ساہین بانو سمیت اور ساہین نے 1990 میریز کی تھی دونوں کی سادھی قریب تیرہ سال تک چلی 2003 میں دونوں الگ ہو گئے ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام ہے سائسہ سیگل جو کی اجیز اگل ان کے ساتھ بھی کام کر چکی سیوائے میں اور ساؤت کی فلموں میں کام کرتی ہیں اس کے بعد سمیس سیگل نے دوسری میریز کی تھی فرا سے جو کی تبو کی بہن ہے اور فرا کی بھی دوسری میریز تھی بھی کو جس سے پہلے وہ دارہ سنگ کے بیٹے وندو دارہ سنگ کے ساتھ میریز کر چکی تھی اور ڈیوورٹس کے بعد سمیس سیگل کی پاس آئیں آج کل فرا اور سمیس سیگل دونوں امریکہ اپنے پروڈکشن کمپنی کو سمالتے ہیں ٹی وی سوز پروڈیوز کرتے ہیں اور گمنامی میں ہونے کے باوجود فیل نہیں ہے ان کی نیت تو بہت ہی دردناک موت ہوئی ہے اور نہ ہی کہیں وہ اندھیرے میں رہتے ہیں اکھولیاں پارٹیز کرتے ہیں پروڈکشن ساتھ انجوائے کرتے ہیں اور بھلے ہی ایکٹنگ میں کیریئر نہ چلا پائے ہو بٹ بطور ہزبینٹ بطور بزنسمن وہ کافی کامیاب ہیں باقی آپ کمنٹ باکس بتائیے آپ کی فیوریڈ موی کونسی ہے جس میں سمیس سیگل نے کام کیا ہو